اسلام علیکم آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے تین امپورٹن کانسپٹس کے بارے میں یعنی ڈاکومنٹس کے بارے میں جانیں گے نمبر ون سرٹیفیکیٹ آف اوریجن نمبر ٹو کریڈٹ انشورنس اور نمبر تری کارگو انشورنس تو آئیے ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم سرٹیفیکیٹ آف اوریجن کو دیکھتے ہیں سرٹیفیکیٹ آف اوریجن سے مراد ایک ایسی دستاویز ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو مصنوعات یعنی پروڈکٹ ایک ملک کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ان پروڈکٹس کی تیاری میں جو خام مال یعنی راہ میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوا یعنی کس ملک میں اوریجنیٹ ہوا ہے اور پھر اس خام مال کی ویلیو ایڈیشن کس کس ملک میں ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرٹیفیکیٹ آف اوریجن سے مراد ایک ایسی دستاویز یا ڈاکومنٹ ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جو چیز ایکسپورٹ کی جا رہی ہے وہ کس ملک میں تیار ہوئی ہر طرح کی ایکسپورٹ کے لیے سرٹیفیکیٹ آف اوریجن کا ہونا ضروری ہے کیونکہ مختلف ممالک کے درمیان تجارت کے لیے تیرمز ان کنڈیشن مختلف ہو سکتے ہیں مثلا اگر دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ ہوا ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کو ایمپورٹ ایکسپورٹ پر ٹیکسز میں ریایت دیتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک اس بات کی تصدیق کرے یعنی اس بات کو سرٹیفائی کرے کہ جو اشیاء وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ ان کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا اس کے لیے رہ میٹیریل کسی دوسرے ملک سے حاصل کیا گیا ہے لیکن اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے ایک خاص پرسنٹ تک وہ ان کے ملک میں ہوا ہے اور صرف اسی صورت میں پھر ایمپورٹنگ کنٹری ان اشیاء پر ٹیکسز میں معاہدے کے مطابق ریایت دیتا ہے سرٹیفیکیٹ آف اوریجن یا تو ایک الگ دستاویز یعنی ڈاکومنٹ کی صورت میں جاری ہو سکتا ہے یا اس کو کمرشل انوائس پر بھی جاری کیا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان میں سرٹیفیکیٹ آف اوریجن متعلق کا چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری جاری کرتا ہے تاہم یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ پاکستان اور چائنہ کا جو فری ٹریٹ اگریمنٹ ہے اس کے تحت دونوں ممالک اس بات کے پابند ہے کہ وہ اس اتاروٹی کو باقاعدہ نوٹیفائی کرے جو سرٹیفیکیٹ آف اوریجن ایشو کرے گا اور صرف ان اشیاء پر دونوں ممالک ایک دوسری کی اشیاء پر ٹیکسز میں رعایت دیں گے جو یا تو ان دونوں ممالک میں مکمل طور پر کسی ملک میں پیدا ہوئے ہو یا پھر ان اشیاء کیلئے خام مالک ان ممالک میں پیدا ہوا ہو اور پھر اس پروڈکٹ کی جو ویلیو ایڈیشن کی گئی ہو وہ کم از کم اس کی ایف او بی پرائس کا پورٹی پرسنڈ ہو جبکہ سری لنکا اور پاکستان کے فری ٹریٹ اگریمنٹ کے طے صرف ان اشیاء پر پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جائے گی جن کی ویلیو ایڈیشن ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک میں کم از کم ترٹی فائو پرسنڈ تک ہوا ہو اب ہم کریڈٹ انشورنس کو دیکھتے ہیں انشورنس تو آپ جانتے ہیں جب کوئی ایکسپورٹر کوئی چیز دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایمپورٹر اس ایکسپورٹر کو ادائیگی کرتا ہے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ ایکسپورٹر اشیاء بیچ دے اور ایمپورٹر بروقت ادائیگی نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے تو اس رسک کو کم کرنے کے لیے ایکسپورٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے ان کی مالیت یعنی کل قیمت کی انشورنس کرے تاکہ اگر ایمپورٹر کسی بھی وجہ سے ادائیگی نہ کر سکے تو ایسی صورت میں انشورنس والے ان کو یہ رقم ادا کرے اور ان کا کیپیٹل ڈوب نہ جائے اس کو ہم کریڈٹ انشورنس کہتے ہیں اور پاکستان میں کریڈٹ انشورنس اگزم بینک کرتا ہے اب ہم کارگو انشورنس کو دیکھتے ہیں جب کوئی ایکسپورٹر اپنی مسنوات کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں یہ بھی رسک ہو سکتا ہے کہ وہ مسنوات یا تو خراب ہو جائے گم ہو جائے چوری ہو جائے یا ڈوب جائے تو اس رسک کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان اشیاء کی بھی انشورنس کی جائے تو امید ہے آپ ان تینوں کانسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے تینک یو ویری مچ